لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید سیج سنلس ڈاٹ کوم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریخ درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وسیع زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا لجلازین وبلغنا رسولهم بجل کریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والعمل للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما دارت تعالی آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعمت حمید مجید علیہ السلام کہ اس مشہور واقع کو ذکر کر رہا تھا آل ابراہیم خلاوند کریم نے پر یقین کرتے ہیں دوست اور رشتدار کے کہنے پر یقین کرتے ہیں کمان آج مسلمان خدا کے فرمان پر یقین نکلتا کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق جا دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا فرعون ہاتھ مڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے حضرت آسیا بڑھاتی ہیں آگے کو آ جاتا ہے ہون لی احضی کال کے دیکھا حسین دمیل بچہ ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیا کو ایمان کی دولت کیسے ملی تو لکھا مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گوشتی پیشانی کو جو بوسا دیا اللہ پاک کو اس نے کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبو بچوں کو بھوز پلانے کے لیے کون تیار نہیں معاف رکھنا وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پنا کر پیسہ لینا چاہتی تھی آج کر تو عورتیں اس طرح سے بندھن کے بڑے بڑے افتروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے اگر سے زمانہ قفر کا ہے مگر بے غیر سی کا نہیں آج جو کچھ ہو رہا کس سے مختی ہے کون نہیں جانتا سب سے سم پہشی سے کام لیتے ہیں لگ گیا نا اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو مولی کو کیا تکلی بیٹی ہے تمہاری نا چین بہنے تمہاری نا چین ہمارا سب کچھ بگر ہے کسی کا چاہ بگر 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 سران کے محل میں عورت کی چہل پہل ہے وہ چاہتی میرا دودھ پھیلے وہ چاہتی میرا دودھ قبول کر لے بچہ فرمائے بہر اللہ علیہ المراض من قبل فقال اتعال ادل اللہ پاک فرماتے میں نے اپنے قلیم کو سمجھا دیا میں نے اپنے قلیم کو بتلا دیا میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا حضر دہر اپنی والدہ تسر کسی آر کی چھاکی کو میں نہ لگانا ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے سینے کے قریب کرتی ہے دودھ پھلانے کی کوشش کرتی ہے سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے شاہی محل میں آمد رفت رہے جی بڑی تنخواہ ملا کریں گی لیکن موسی علیہ سلام بس پل میں کسی اور دودھ قبول نہیں کرتے اللہ کے نبی دوسروں کسی کرتے اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو مو نہیں لگا کرتے اندادہ لگاؤ موسی سلام چند دنوں کی عمر ہے پرام مال نہیں کھاتے اور ہماری سات سات سال کی عمر ہو گئی قبر کی تیاری آگ تک پڑھائے حق سے تیک نہ بھرا موسی رسلا اسلام کی بہل عورتوں کے بیت میں کھڑی ہے سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے اور کیا بن رہ چا ہو رہ آگ دیکھ تی ہے جب بڑی پریشانی ہوئی کسی کا دوت قبول نہیں کر تے کسی کے چھاتے کمور میل بات تنی لگی آر تو آشا ہی مالوان آر کام آس آر بکبول تے لہو شاید استاد دوت قبول کر لے فقالت عدل لطم على اہل بیت يدھنون هون لكم وهم لهم ناس ناس موسیل اسلام کی بہل قلیم اللہ کی ہم شیرہ دوری دوری اممہ کی پاس آتی ہے کہنے لگ اللہ پاک نے بھائی کو بتا لیا اعزاز آتا فرما دیا بھائی موسیل اس کے لئے دور 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 والمائیون کی تلاس ہو رہی آپ آجائے موسیل بھائی بھائی موسیل میرے لگتے جگر کو واقعی لگتا دیا خدا کی ذات پہ اور ایک یقین کرے اس کو اللہ پاک لگتے ہیں مرضوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں حضرت آج آج کے پال رہی تھی موسیل علیہ سلام جمان بھول شانے ہوئے ہاں ایک دن بس پن نہیں فراؤن گود میں بھی یہ بیٹھا تھا موسیل علیہ سلام نے فراؤن داڑی پکڑ کے دھتکا دے دیا پتہ چلا کسی زمان میں کافر کو بھر داری تھی آج تو الحمدلللہ آج کو دے نہیں ہے فراؤن جیسے کافر کے چیرے پر داری ہے ہم مومنوں کے چیروں پر داری نہیں ہے آج کو داری نہیں ہے بس وہ داری پکڑ کے جو دھتکا دیا نا نا کلنا نہ ہو پتہ چل گئے یہی تو ہے وہ موسی ہے براج اللہ کو قتل کرو گا حضرت آسیہ نے دوڑ کے گھوز میں لے لیا اور پاگل ہو گیا بس شاہی سے کیا پتہ داری کیا دید ہے عزت والی شاہ ہے یا نہیں لگا نہیں زد ہو گئی بی ابی جی کی فرحول کہتا موسی آسیہ کہتے نہیں ہے حیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا مف مخصان کا اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف ساپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسی اسلام کو اگر یہ ساپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسی ہے حلی اسلام اور اگر آگ میں ہاتھ لانتا ہے تو سمجھیں یہ موسی نہیں یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی نیا بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور یہ بات اس پر خیری اللہ پا فرماتے آم جن تو ساپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے کیونکہ وہ چلنے والی ساہ ہے حرکت والی ساہ میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آگ میں رکھ دیا انگلی پہ انگلی لگ گئی نیمے دھال دیا زبان جل گئی کہ سمجھ ہوگئے پھر ان کی کی موسی نہیں ہے دوسرے آزار و بچوں جب بھی قتل کرتا جاتا ہے یزبیرون ابنائکم ویستعیون نسائکم وفی دانکم بلا علم ربکم عظیم سید نبی نبی سید سید موسی سید اسلام نے حضرت عاشیہ کو تحیید کی تعلیم دی انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی اللہ اللہ کرنے لگ گئی سرعان کو پتا سل گیا حضرت آسیہ کو پتلایا درہ پریس عام کیا اور پتر کے قرآن مجید دبایا حضرت آسیہ کو پتلایا درہ پر ایمان ہو تو ایسا ہو یقین ہو تو ایسا ہو اللہ تاتھ پر یقین جمع تو ایسا جمع بسوک جمع تو ایسا جمع اعتماد ہو تو اتنا ہو فرما بمئی یتوکل عالی اللہ فہو حسبو اور میرے بندے مجھ پر توقف کرتے تو دیکھ میں تیرے مئی کافی کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا اللہ اکبر نعوذ باللہ اللہ پاک ان چان سے بچائے آدمائش سے بچائے ختموں سے بچائے وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے ایک ہاتھ میں سو میں خودار دی فرما لیے کرتی قرآن کریم میں بطا رب اللہ نتگلنللذین آمنون واتفر آرام عامر النبی کالو کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا محطا بھی بیان کرا جس کے حاکم نیخیں گار دی جس کو انسالت کا دیا عورت ذات ہو کر اپنے ایمار پر کتنا پختا ہے آج اچھے بہلے لکھے پڑے ایک منٹ میں فسل جاتے ہیں مقدمے کی تکلیف آ جائے بیماری کی تکلیف آ جائے وہ جی فلانی کہے ایک ملنگ بہتا ہے ہے تو ننگا پر وہ کسارا کر دینا فوراں کام بن جاتا ہے یعنی اللہ تمہارے یار دیس کوٹھیوں والے تمہارے یار دیس بھنگلوں والے تمہارے یار دیس اچھے سے باغا بہاروں والے اور اللہ میرے کی یار ننگے اور بالکل آئیب ننگے اور ملن کہ جی جی جو انسارا کر دی فوراں کام بن جاتا ہے میرے نگے کریم صلی اللہ و تعالی وسلم قبض رب اللہ مخلا من الذین آمناً راہت افرامهم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتا ان عورتوں کو بتا ان بولی عورتوں کو بتا جمالوں کو بتا ان امت کی ماسان بسیوں کو بتا آمنون رعا تدھران دونوں ہاتھے میں دو سے نکھے چیلے گاڑ دی گئی ادھر پیر بند ہوئے خبادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تک سے شہن شائی پہ حکومت کرنے والے کی بیغم ہے آلہ دردے کا لباس بیننے والی ہے آلہ دردے کی کھانے کھانے والی ہے آلہ دردے کی زندگی گزارنے والی ہے آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں ساتھا میکسے گری ہوئی ہے اپنے جلالوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلگا رہا ہے تاکہ موسیٰ نے سلام کا دامن پھوڑ دے اللہ کی توحید کا انکار کر دے سورت جارِ عالم کی صفحات کا انکار کر دے اللہ جانتا حیران ہوتا ہو جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں سو سو کیلیں گڑی ہوئی ہیں پیر بندر ہوئے ہیں کمر کے نیچے انگاریں لال رکھیں ہیں سامنے آیات رہاں حسن لگاؤس یا عبد مارزا فرغوی الشعی لباس ملزا دا وی تخطوط عاد ملزا دا مری ملکہ بنزا دین لباہ ملزا دا تحالا وہی ملزا دا بینا وہی ملزا لباس وی ملزا تخطوش انشاء ملزا میں پھر اپنی ملکہ رانی دنا ملزا آدھا پر جو سبحان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ اس کا انکار کر دے ساہی محل ملے گا کھالا پینا ملے گا لباس وی پہلے والا ملے گا ساری رانیوں کی سردار بنے گی دیگمات کے لیے در بن جائے گی آدھا پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا نعبود کوئی نہیں یوں پہلہ بند کر دے مجھے خدا مان لے ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے تو اور خدا کو مانتی ہے اور نسان کے نسل مانو میں تمہیں کیا بتلاوں خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے حضرت آسیہ سے پھر آم سامنے زندہ کھلا تھا وہ کہتا تھا مجھے زندے کو خدا مان لے تم انہیں ساری عمر مردوں کو خدا مان لے عمر مردوں کو خدا مانتے ہو پھر آم اپنے ہاتھ کو خدا مانوا رہا تھا اور ہے بھی اس نے سکڑا کہ چار سو سال گزر گئے سر میں درد کبھی میں ہوا حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے فائزہ کالت رب ادنے لے انجا تا دیتا مجھے تخت وطاق نہیں چاہئے مجھے تخت سے ہمسائی نہیں چاہئے مجھے شاہی محل کے ضرورت نہیں مجھے شاہی لباس کے ضرورت نہیں مجھے شاہی کھانے کے ضرورت نہیں اور تجھے کیا معلوم ہے جلدت الفرداز کے بارے میری آنکھیں سہم نے دیکھ رہی ہے جو مجھے اس محل کے طرف لے جاتا ہے جو آر جی محل ہے تو بھی آر جی تیرا محل بھی آر جی تیری سہم سایت بھی آر جی تیری حکومت بھی آر جی تیرا حکم راہنا بھی آر جی تیرا ربعنا بھی آر جی تیعید آلات رب بن لی اینڈا تیری حکومت بھی آر جی تیری حکومت بھی آر جی تیری حکومت بھی آر جواتی دیرا سہم سایت بھی آر جی تیری حکومت بھی آر جاتے لیے اگر تو اپنے خدا میں پکا ہے اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے میں خدا کو ماننے میں اس کی پویا پاک کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میرا یہ اولا سکتا ہے میں اپنی امام کا سہدہ کرنے کو تیار میں کیا قیمت ہے آج امام کی جبی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح جو لگا لیتے ہیں کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گئے کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ جائے کبھی کسی کے پیچھے لگ جائے نمبر آخر تصریبات انہیں مکار ہے خدا کی توحید کا انکار کرنے حالا کبھی عزت کی وقت نہیں مر سکتا قرآن کریم ہے تیغمبروں کی زبان ہے اللہ تاکھ کے خود کی زبان ہے ساکھ ساکھ کہتی ہے جاؤ جاؤں ہوں نہیں مانتی اللہ تاکھ نے فرمایا مر یا سیاد جبرانا اجاوی ترددنی لی اند تبعیتا جلزاینا ملجنی من جرعا مانهان وامله ملجنی من القیم الظالمین کہلے لگی میں اس جنت افردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پر اگر جدار کی بنائی ہوئے نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو نہ اس میں جانے والا ختم ہو میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں اب میں دنیا بھی باغ بہار میں نہیں آسکتی میں نے آخر کی بہاریں دیکھ لیا حضرت آسیہ کو تو یوں اللہ میں نہیں آجمائی اس میں لالہ عرف کامیاب فرمایا قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی دیگی ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اس کی بیغم اس کی بھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے قیامت آ جائے گی ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کریں قرآن میں کم مل نہ ہوگا حرید موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے اللہ نے مولا دینی آج ہے دنیا کو مارتا رہا اسی کو کہتا کہ غررے کو غرط کرتا ہے دریا کی موج میں ہے غررے کو غرط کرتا ہے دریا کی موج میں ہے اور اپنے کو روجی دیتا ہے جس مل کی گاد میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر آن کے در میں پال کے بکھا دیا صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام جوان ہو گئے بنے واقعات ہے قرآن کریم کا تلزمہ پڑھا کوئی سپارہ کوئی صورت خالی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر تو آپ پھر آن کے ملک سے نکل گئے مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے فرما ملما توجہت القاعہ مبین قال آساء ربی ایل اید یمی سواء السبیل موسیٰ علیہ قال موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر علاقہ چھوڑ کر مبین کے طرف آن گئے مصر چھوڑ آئے اللہ اکبر ہم تو ایسے چیز اللہ سے مانتے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ تو کام سلنے والا ہی نہیں ورنہ کون مانتا ہے یہ اللہ کا فغمبر ہے اللہ کا قلیم ہے کھلے گے دعا مانگ رہے الہی میں پردیسی ہوں میں اجنبی ہوں مجھے راستہ تیرے سوا کول بتائے گا میں اجنبی ہوں میں پردیسی ہوں مجھے راستہ تیرے سوا کول بتائے گا 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 وہ کرنا یہ کیا بات ہے ان کو پانی سنی پھیلے جو سبکریوں کو ان نے کہا جی آج ہمارا نمبر نہیں یہاں پانی کے نمبر ہیں آج ہمارا نمبر نہیں کل پھلائیں گے ہم ان کو آج اور لوگوں کی باری ہے ہماری باری نہیں ہماری باری ہے وردد من لدونه ممرتين تدود آغان قال ما خطبكما قالت على نسخیم حتی يخبر الزیعاء معبودا صیخ كبیر دونے لوگیاں کہنے لگی عمد بور ہے بھائی ہمارا قیمی بورا ذات ہے اس لی عمد کری سرات ہے ہماری باری نہیں ہے ہماری باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہاں باری ہے مساء سلہم نے ان لڑکیوں کو آنکھیں بھی کہا نکالا ہے ایک سرات ہے اور آنکھوں بڑھے اور وہ بھائی نکال نکال کر اپنے مغیرسیوں کو جانوروں کو کلا رہے تھے ان سے جا کر قریب ان کو دھکا 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 دی ہے ایدھر آئے ایدھر آئے ایدھر آئے اور ان بکریوں کو پانے نکال نکال کر کلایا اب حیدی نبی حیدی پیغمبر حسین و جمعیل قد و قامت بڑا اونچا ہے مصر کے علاقے کا زمان ہے وہ جتنی مانکوں پہ مکریوں مکریوں پھر تو تھی نہ وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے خدر والے وہ سارے پھار رکھ کر کے پھر بھاگ گئے کم زہر آدمی پہ لیتاں کم زہر آدمی پہ لیتاں پھر بھاگ لیتاں پھر بھاگ لیتاں پھر بھاگ لیتاں تو جنبا کہے کہ دیکھ لیتاں جتنے تم زور ہونا دعا لیے بہت دے گا بڑا عقل دے گا سمجھاؤنا آنائی جن میں نہیں ملنا اگر ایسا دھوچھا دکھاؤنا پھر بھورا تصریف لے جائے گا آیا اللہ کلیم بھاگ گئے سارے لوگ پانی کلا رہے تو میں نے اپنی بکریوں کو پانی کلا گا سارے بھاگ جہے موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی کلا جیا قرآن کریم جتا فسقا لهما ثم تولا الى الزل فقال رب انی لما انزلت اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی کلا دیا وہ لڑکیاں لیتے چلی گئی ہیں سردیشیاں وہ سارے سلام آج نبی ہے دھوک ہے کئی جن کا خاکہ ہے کندرکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریوں سے میرے پیرے جیسا ہوتا نہیں دیکھوں تھی آسے پہلی بکریوں نے پانی کلا جن سامی رکیاں کھوا ہو خورن میں یہ معارضہ طلب کرنا تھا یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی کلا رہے جن کا نمبر تھا وہی سے کسی کو پکڑ کے کہنے کیا ہوں بھائی میں اس آدموں کو جن سراؤں گا جے تو روٹی لے کر آئے گا ورنہ میں تمہیں بھیکنے لگا ہوں اسے ہزاروں طریقے پھر روٹی ماغنے کے فراللہ اللہ 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 خدا کا تغمبر اللہ کے در کے سرطے ہی بھولی بھی زیلاتا فرمایا فا شاکا لہو باہ ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الزِّلْمِ فَقَال بکریوں کو پانی دھلانے کے بعد ایک درخت نیتے جاوے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور یو بھولی اللہ کے دروار میں پھیلاتی اِلَى الزِّلْمِ فَقَالِ مالک میرے تیرے دروارے کا فقیر ہو تیرے دروارے کا محتاج ہو اِلَى الزِّلْمِ فَقَالِ تیرے دروارے پر مانتا ہوں تیرے دروارے پر زیلی بھیلاتا ہوں تُوئی سب کا داتا ہے تُوئی سب کا پانمہار ہے تیرے سوا مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے اب آج آئی موسیٰ کا پرانہ حلوی صلاة والسلام تُو میں روٹی مانگی میں روٹی پکانے والی کا بھی انتظام ساتھ کر رہا ہوں میرے دروازے پر جب زونی پھیلا گی جب دروازہ مورا ہی خشکتایا ہے اس حالت میں بھی تیرے دروازہ موسیٰ کرو آئی روٹی بھی آئی روٹی بھی آئی روٹی بھی آئی روٹی پکانے والی بھی آئی ہے یہ کول آبا اکرام نے کہ موسیٰ صلاة والسلام نے ابھی بھولی نیچے کو نچھ ہو رہی تھی صداعت و اہداہما تمشیل علی صحیحہ انقالت ان دونے لڑکیوں میں سے ایک آئی وہ جو بکریاں ترہ رہی تھی اللہ علیہ الغیب ہے اللہ بے نیاز ہے جانتا تھا کہ چاہ دنی صدی کے لوگ قرآن پڑھ کر خدا پر بھی اتراز کر دے لے ہاں جمان لڑکیاں بکریاں چراتی تھی کمسی آلس کے ہی آئی چل رہی تھی اور حیاء سے لبریو تھی حیاء سے برپور تھی کوئی بے حیاء نہیں کر رہی تھی جس کی سرن کا خدا گواہ ہو جس کی حیاء کا خدا گواہ ہو جس کی حیاء کا تالی سمنیوالا گواہ ہو جس کی حیاء کا ایک لاکھ نتیس ہزار صحابہ گواہ ہو اس کی حیاء کا کیا کہنا ان دونے لڑکیوں میں سے ایک آئی اور ترے لگی قالت اِلَّا عبیتوں کا احمد ہے تمہیں بلاتا ہے مجھ صلی اللہ علیہ السلام چل رہے ہیں برخنا نضいます اللہ ان اس وقت میبونی اسی صلی اللہ علیہ السلام یہوں کہیں تمہارے یادی نضی پھوناں بھی ہے برخنا بھی ہیں موسیقی 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 وہ بھی نبی ہے فرما قلیم اللہ اور میرے مرسا جب نسل مانگا ہے تو میں بھی اپنے نبی کے دھر سے کھلاوں گا نبی کے دھر سے کھلاوں گا اپنے محبوب بندے کے دھر سے کھلاوں گا جس کے سر پر سادے نبوت ہے اس کے دھر کوئی نبی وہ بھی نبی نبی کو نبی کے دھر سے کھلاوں گا اگر اللہ میں ہمیں یہ فرما دیتا ہے تو میں پیروں کے دھر سے کھلایا کروں گا پتہ لکا بندہ وہ تو کھانے کھانے کے لئے پیدا چیئے ہیں اللہ پاس میں کھلانے کے لئے بھوڑے جیدہ چیئے ہیں نبی کو نبی کے دھر سے اپنے حکم سے کھلا رہا فرمایا میرے مرسا شعب علیہ السلام کے بخان کے آر موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا فرعون کا میں مسر کرنے والا ہوں ایسے ایسے وہاں کی حالات ہیں فرمایا لا تخف سبرانا نجوت من القوم الظالمین اللہ پاس میں آپ کو شعالی قوم سے نجات دے دی ہے اب گھورانی کی تو بات نہیں نہیں آلائی آنکھ برس تک تم میری خدمت کروگے میری بطریاں چلا ہوگے میری یہاں کام کروگے آنکھ برس تک یہ حق مہر ہے تمہارا اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی حق مہر آنکھ برس بطریاں چرانا ہے ہم لوگ سادیوں پہ تو لاکھوں خرچ کر دیں گے کاروں کا خرچ کئی ہزار کا بس کا پرایا کئی ہزار کا بری کئی ہزار کی سونے چردی کا زیور کئی ہزار کا کھانا پینا کئی ہزار کا اور جب حق مہر کا نمبر آتا ہے بولیسہ پھوچھتا ہے بھی کتنا حق مہر لڑکی کا عدی شریع اسلامی قرآن و آلہ کے مات کو انسا جساں بکتی ضرورت ہے سونے کا ایک دولا ڈائی ہزار کا اور لڑکی کا حق مہر بکتی ضرورت ہے جبکہ حضرت علی کے پاس ربی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک پائی پیشہ تکہ بھی نہیں اللہ پاک کے نبی نے خاتون جرنک کا حق مہر چار سو اچی ذرہم قرر کیا ایک سو ساڑے سائی پیشہ تولے چاندی مقرر کی ہے اچھا بکری کہے کہ سیر دوست نہیں آتا کہ حق مہر لے کے اور ایک ٹیم کھا کے بکار مہر کے لڑکی یہ بلے بچاری کرتی رہے دین سے پھر ہمارا واسطہ نہیں رہا دین سے ہمارا کو تعلق نہیں رہا کمی معاملات میں جو شریعت چاہیے ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ مسجد میں شریعت چلا کرتی ہے اور سڑکوں پر محصیتوں میں برماشو چلا کرتی ہے صرف جب مسجد میں آپ خیال کریں کبرا کدر ہے اللہ کا قرآن بھی ہے خدا بھی ہے مصطفح کریم بھی ہے جب آلک اللہ کوئی نہیں تو حضرت کسی حائد علیہ السلام کو اسلام نے نیسا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میاں ہم آپ کو بچی دیں گے آپ کو میرے یہاں آج برس تک ہمارے خدمت کرنے ہوگی بطنیاں ترانے ہوگی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اب بتاؤ ایک آدمی بھوکا ہو اور گھوپنے تن کر رکھا ہو اور اللہ پاک اتنی قریمی فرمائے کہ روٹی بھی ملے روٹی پکانے والی بھی ملے مکان بھی ملے بکریہ بھی ملے موسطفح کریم خود ہوگئے فرمائے لگے فائل عطمان تاشران بھمین اند فرمائے اللہ والے میں تو پیرے یہاں دکھ برکھ لگا دوں وہ پڑھا نہ کر صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں گزارے ہیں دس سال اس کے بعد حضرت عادلہ تو لے کر کے رخصت ہوئے ابھی راستے میں ہیں طفان آیا ہوا آئی بارس آئی اور ادھر حضرت عادلہ موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو بچے کی پیدائی اس کا درم سنو ہو گیا اندعوہ لگاؤں موٹر کار ہوای جہای سواری نے کہاں تھی میدانی علاقہ ہے سفر ہے ادھر بارس ہے ادھر طفان ہے رات کا وقت ہے ادھر حضرت عادلہ کو درد زیر زیادہ ہوا بچے کی پیدائی اس کا درد ہوا اللہ نے بندوں کو اپنے لبیوں کو بار بار آجماتا ہے بار بار آجماتا ہے کوئتور کے اوپر جنوہ دکھائی دیا کچھ روشنی دکھائی دی فلما قغامو سلعجل وشار بیانی عانت من جانب تو غمارا قام لأعليم قس проб انی عانست نارا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم یہاں خیر ہو اپنی دھروالی کو میں آگ لاکھتا ہوں تمہارے لئے آج دلاؤں گا تمہیں در میں پہنچاؤں گا تپس پہنچاؤں گا کسی سے راستہ بھی معلوم کریں گے ہم کے راستہ بھول گئے اگر جب تو ریطور سے پہنچے اے میرے سلیم اے موسیٰ پاک آگی میں تھڑے ہو میں تیرا رب ہوں یہ تیرے رب کا جلوہ ہے آگلی میں آئے تھے وہاں اخترتوں کا فرشتہ میئے نماز ہوئے ہیں میں نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا نبوت کا تاج اڑا دیا آج سے میرے آپ نبی ہے میرے کلیم ہے میرے موسیٰ ہو آئے آگلی میں سے پرور گدارے آلم نے ساتھ نبوت سے نواز دیا موسیٰ علیہ السلام دروالی کے تاج سے شریف لے گئے اور مہا جاتے ہیں بتایا کہ اللہ فاطمہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ نبوت کو عطا فرمائی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی واقع میں یہ تعلیم ہے کہ مانگے خدا سے چروہ خدا کے دروازے کے ساتھ اسی جو دروازے کے دستک دو وہی سب کا مشکو کشاہ ہے وہی سب کا حاجت رواہ ہے وہی سب کا پانلہار ہے خدا کی ختم خدا کا غزم جو اس میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے زندہ میرا ہو کرے میں زندہ میں حیق قیوم میں تجھے کھلانے والا میں تجھے پلانے والا میں تجھے زمانی دینے والا میں تجھے سباب دینے والا حسن دینے والا دانت دینے والا اللہ فرماتے ہیں میرے غزم کی انتہا ہو جاتی ہے جب تو میرا دروازہ چھوڑتا جب تو قبر اور مرے ہوئے اور مردے کو اور ملدی کو جب سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرا غزم جو اس میں آتا ہے کہ میں ساری کائنات کو غیر کرتا ہر نبی کے واقعے سے یہی آپ کو پر کام ملے گا اندازہ نگا موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو روٹی جو اللہ سے مانگ رہے ہیں مسلمانوں نظر سے قرآن سوڑا ہے نا مسیح اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسا ہوتا ہی رہا ہے قرآن بھی ٹھیک ہے کر دیکھو نا یہ جو اللہ والے ہلے بے اکل انہیں تو جے مرائے ہوئے انہیں ہمارے لیکن جو اپنا لند نہیں چھپا سکتا جو اپنی شرم گاہ نہیں چھپا سکتا جو عورتوں کے سامنے لندہ بیٹھا رہتا ہے وہ تمہارے سرکوں کی حفاظت کرے گا وہ تمہاری بسوں کی حفاظت کرے گا سرکیتری بلی دعنت ہے خدا کی قسم اللہ پاس میں قرآن کریم میں اعلان کیا اور ایک جگہ جل سورے توبہ میں خدا بھلیں جلال میں آگیا بہت جلال میں آگیا خدا سرمائی تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ابا دائی ارسیہ الہی اگر تویت مرکبہ سرمائی تستغفر لہم سرمائی تستغفر لہم دیری ہو آسید دیرے ہو اور راستے مسوطے ہو مجھے اپنی تغفر لیائی کی قسم میں تریب سہلی کو پرید کر دونا سترمائی کا مامان میں نہیں دو گا سرمائی تستغفر لہم سرمائی تستغفر لہم کوئی پہار کوئی قسمہ کوئی بھی اللہ کے سوا بندوں کی حادث روائی نہیں کرسکتا یہاں سے لیکن لوگ انہیں سا رکھتے کئی انہیں سارا کر کے کہیں گے اس پرولال درب جا سکتا ہے حضرت علی بن ناللہ لیے درب جا سکتا ہے کبز کشا گولی خاملال جلاب دی سکتا ہے ایک ہے دعا کے طور پر حدیث بخاری فریم کی روایت ہے کہ دعا بھی ہر دعا اللہ سے اذن مانتی ہے اپنا اثر کرو یا نہ کرو اگر اجازت میں جائے تو اثر کرتی ہے ورنہ پساب پخان میں ملکی کے ذریعے نکل جاتی ہے اور میں کہتا ہوں وہ گولی بھی خدا کی مہتاد ہے وہ نکسر اور گلا بھی خدا کا مہتاد ہے وہ اپریسل کرنے والا بھی خدا کا مہتاد ہے اور وہ ذرات بھی خدا کے مہتاد ہے ایک کائی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ كبارك و تعالی جل نشانہو کی مہتاد نہ ہو اور جو مہتاد ہے وہ رب نہیں جو رب ہے وہ مہتاد نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھ لے کی اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا کامل ایمان کے خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو اچھے سچی بنائے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی للعظمی علیہ وسلم یا اللہ سب کی جوڑیہ بھر دے سب کی تمرنام کو پورا فرمائے اے میرے پروردگار یہ مرد آرہ جتنے پر دروازوں کے فقیر بنے بیٹھے ہیں سب کو مواز دے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے یا اللہ سب کی ترسانیوں کو دور فرمائے اللہ علیہ وسلم ان دے دعان کے دولت سے ہم سب کو نواز دے پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں اور خطاہوں تو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دے اللہ ہی ہم سب کو معافی اتا فرمائے یا اللہ سب کو آل و لعب اتا فرمائے اللہ علیہ وسلم ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے سب کی ترسانیوں کو دور فرمائے یہ محمد یاسم کاروبار کے لئے کہتا ہے دعا اللہ تاک برکت اتا فرمائے سب کی کاروبار و برکت اتا فرمائے یا عبد الرحمن ہمارا بچہ ہی ہے ہر وقت دعا میں نہیں کرتا ابھی کرے اللہ تعاق اس کے جھولی بھرے اس کے والدہ کو بھی اللہ تعاق تنگرس کے اس کے اتا فرمائے گھر میں خور و برکت اتا فرمائے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے سام مسلمانوں سے بھجلی بنا یہ رب نواز کہتا ہے کہ میرے بھائی کی مقفرت کے لئے دعا کر اللہ تعاق مرہوم کو جنبی سرداؤس میں اتا فرمائے یہ ہمارے بستی میں ہی ہمارے خاندان میں ہی میرے تائے لگتے تھے تیسرا ریوزہ بچارے جنوے سے رخصت ہوگی اللہ تعالی مرہوم کی مقفرت فرمائے اللہ تعاق اس کے قبر کو جنب سے دعا بنائے اللہ تعاق ہم سب کی والدین کی مقفرت فرمائے آبا او عزاق کی مقفرت فرمائے علیہ العالمین سب کی مشکلوں کو اشان فرمائے ساری امت کی بخشت فرمائے خدمت بداروں کی مقفرت فرمائے مسجل مدرسے کی خدمت بداروں کی مال و زان برکت اتا فرمائے اللہ ان کا قبر حسرت شا فرمائے موت اس سے تو اچھی فرمائے للمیلیت جبی اتا فرمائے ہمارے اساتعہ کی مقفرت فرمائے مسائل کے درجوں کے بلم فرمائے یا اللہ سرک و جدعات کی لعلت سے بچا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنب کتاب دار بنا یا اللہ سب اماروں کو صفاتہ فرما سب اماروں کو دور فرما یلہو العالمین تمام مسلمانوں کی اولاد کی مگمانی فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نوک اور نمازی بنا یلہو العالمین ہم تمام مسلمانوں کی بخشت فرما دے سارتی نوک امناوں کو پورا فرما سارتی نوک اعرضوں کو پورا فرما ہم سب کی حسرتوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالیٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبی طرح کے نات، تقریر، قرار اور استماد کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آڈیو کیسٹ سنٹر دو سو اکتیس بستی نظام الدین نئی ڈلی تیرہ